السلام علیکم ناظرین ایٹس ہاورہان پر خوش آمدید کیسی تیری حدوارضی ڈراما اگلے کس کا پرومو نشر کر دیا گیا ہے جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ابھی شمشیر کے سامنے ساری اصلیت آ چکی ہے کہ مہک مر نہیں گئی تھی اور جو اس کو غائب کرایا گیا تھا وہ صرف اس کے والد نے ہی کرایا تھا اور اسی کا سارا ذمہ دار دارہ اور اس کا والد ہی تھا اور یہ ساری اصلیت مہک شمشیر کو بتا دیتی ہے کہ میں آپ کی وجہ سے اس جہنم میں آئی ہوں اور میں چپ چاپ اس کو برداشت بھی کر رہی ہوں میرے گھر والوں نے تو آپ لوگ کی ہاتھیں میرے موت کو ترجیح دی میرا زندہ رہنے پر اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ وہ موت بھی آپ کے والد کا دیا ہوا تھا یہ سن کر شمشیر مزید غصے میں آتا ہے دارہ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دارہ کو غصے میں کہتا ہے کہ اگر مجھے کسی نے روکنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا چاہے اس میں میرے سامنے میرا والد کیوں نہ ہو دارہ شمشیر کا یہ غصہ دیکھ کر وہ پیچھے ہڑ جاتا ہے جب کدر شمشیر جب اپنی والدہ سے پوچھتا ہے سچائی کے بارے میں تو اس پر اس کی والدہ بات کو ٹھالنے کی کوشش کرتی ہے تو اس پر شمشیر غصے میں اپنا پسٹول نکال کر اپنے سر پر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ نے ابھی مجھے سچائی نہیں بتائی تو میں اس دنیا میں جینے کے قابل نہیں ہوں جس پر اس کی والدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس غالتی کا اطراف کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہاں یہ جو آپ کو مہک بول رہی تھی یہ سب کچھ سچ ہے جب کیدر فاروہ اس سارے معاملے میں کافی خوش ہے اور وہ بولتی ہے کہ ابھی اس ماں باپ اور بیٹے کے درمیان بہت بڑی لڑائی ہونے والی ہے جب شمشیر اپنے والد سے اس بات کی دستیق کرانے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر اس کا والد اسے صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ اس ٹیم تو صرف غائب کرائی تا ابھی میں ایک منڈ بھی اس لڑکی کو برداشت نہیں کرتا اور اس کو سچ میں مار دیتا اگر آپ اس کے ساتھ نہیں ہوتے جس پر شمشیر غصے میں اسے کہتا ہے کہ اگر ابھی آپ یا کسی نے بھی اس کو انگلی لگانے کی کوشش کی تو میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ پوری زندگی وہ یاد رکھیں گے اپنے بیٹے کی یہ دمکی سن کر وہ غصے میں اسے تپڑ مارتا ہے جس پر شمشیر اسے کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور اپنی بیوی کا حق لینے کے لیے میں ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہوں اور آپ نے اگر جنگ کا اعلان کر دیا تو اس جنگ کے لیے میں تیار ہوں اور ہر جگہ پر آپ کے ساتھ مقابلہ کروں گا اور شمشیر مہک کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے تو ناظرین آپ لوگ کے حیال میں کیا شمشیر مہک کو اپنا حق دلا پائے گا یا نہیں اپنی رائے کمنٹ بکس میں ضرور دیجئے گا اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ